اس دھرم کو کاروبار نہ بناو باگشور دھام کی کتھا کو بیاپار نہ بناو جی دوستو جس طرح تے باگشور دھام کے پیٹھا دیسور پنڈے شریدیرند کے شاستری گریبوں کے مسیحہ بنے ہوئے ہیں گریبوں کے لیے ایک رول موڈل اور ہیرو بنے ہوئے ہیں اسی بیچ باگشور دھام سرکار پنڈے شریدیرند کے شاستری جی تو گریبوں کے مسیحہ ہیں لیکن جو آیوجن کرتا ہے اور جو ان سے آگے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو آیوجن کرواتے ہیں وہ نہیں مانتے وہ کہیں نہ کہیں دیدیرند شاستری جی کی چھوی کو آہت کرنے کی کوشش کر ہی دیتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی گلتی کری ہی دیتے ہیں کہ پنڈے شریدیرند کے شاستری جی کی چھوی گر جائے وہی ایک نیوز آئی ہے نویڈا سے آیوجن کمیٹی عدیقش نے واپس لی ہے 36 لاکھ روپے باگشور دھام سرکار کی اوفیشل ڈیٹر سے بھی آیا ہے کچھ نیوز جو ہم آپ کو آگے بتائیں گے باگشور دھام سرکار کے اوفیشل ڈیٹر ایکاؤنٹ سے دس جولائی کی سام ساڑھے سات وجہ ٹویٹ کیا گیا ایسا مانا جا رہا ہے کہ نویڈا میں کئی لوگوں کی باوہ سے ملاقات کے نام پر موٹی ڈیل کی گئی تھی ان سے ارجی لگوانے کے پیسے لیے گئے منوانے طریقے سے انٹری پاس جاری کیے اس بات کو لے کر آئیو جن کمیٹی بھی دو پھاڑ ہو گئی این وقت پر سارے پیسے رد کر دیے گئے آخر کار دیرین شاستری کے آفیس سے ٹویٹ کر کے کہا گیا کسی بھی چیز کا کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا ہے باگشور دھام میں دیرین شاستری جی کی منڈلی باگشور دھام سرکار کا جو اوفیشل چینل ہے اس کے دوارہ ایک سوچنا جاری کی گئی آوشک سوچنا پرم پوجھے باگشور دھام سرکار کا پورے بھارت ورس میں کارکرم آئجت ہو رہے ہیں انجانے ہماری انجانے ہجاروں کمیٹی اور منڈل دھنو پارجن کے لیے عام لوگوں کو برگل آ رہے ہیں باگشور دھام جن سیوہ سمیتی یہ گوشنا کرتی ہے نہ کوئی ان کی کوئی ساکھا ہے نہ کوئی منڈل ہے نہ کوئی آفیس کسی کے جھانسے میں یا بے کاوے میں نہ آئیں اگر کسی ویقتی کو باگشور دھام پر چل رہے کسی سیوہ پرکلپ میں سائدہ کرنی ہے تو سیدھا کاریالے میں سمپر کریں گردیف سے نہ ملنے نہ عرجی کی نہ چرن ڈالنے کی کوئی بھی راشی لی جاتی ہے اگر کوئی ویقتی آپ سے دھن مانگے تو آپ سیدھا دھام پر یا کارکرم ستھل کے کاریالے میں سمپر کریں باگشور دھام جن سیوہ سمیتی آئیوجن سمیتی ادھکشنے پرموک آئیوجن سے باپس لیے 30,000 روپے دینک واسکر کو یہ نیو سوپی گئی ہے امرت کلیان ٹرسٹ کا ایک لیٹر ملا ہے اس لیٹر میں ٹرسٹ کے عدد نریش کمار نے لکھا ہے آج جناگ نو جولائی کو چھتر کے سمانت لوگوں کے سمجھ فیصلہ ہوا کہ میرے اور شیلنج یعنی شالو پر جو 36,000 روپے گئے تھے میں نے پراب کر لیا ہے اب شالو پر کوئی بقایا نہیں ہے 36,000 روپے نرین سے لے کر ٹینٹ والے کو دیئے تھے جو باپس ہو گئے ہیں اب کتھا کی بات میرا شالو پنڈٹ جی سے پیسے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس لیٹر میں جس شالو پنڈٹ کا نام لکھا گیا ہے ان کا اصلی نام شیلیندر شرما ہے اور بھائیس بھاگوات کتھا آج جن کے پرمک ویقتی ہیں اجمان ہیں لیٹر میں سیدھے طور پر ان پر 36,000 روپے لینے کا آروپ لیا گیا ہے فائف سچار ہوتل میں بک کمرے کرے گئے ہیں سو کمرے بک کرے گئے ہیں سات دن کتھا جان جن لیے لیکن پندرہ دن کے لیے کمرے بک کرے گئے ہیں کہا جا رہا ہے کہ آجان سمیتھی نے بابا سے ملنے والے لوگوں کو اسی ہوتل میں ٹھیر آیا ہے حالانکہ دیدین شاستری جی خود گوتم بودھ یونیورسٹی کے گیشٹ آز میں ٹھیرے ہوئے ہیں بھائید کتھا میں انٹری پاس جاری ہونے کی پرکیہ سے بھی آجان سمیتھی کے لوگ آپس میں ہی سنتشت رہی ہیں دراصل انٹری پاس کے لیے میڈیا کرمیوں سے آن لائن فارم بروایا گیا تھا جبکہ باقی لوگوں کو آف لائن پاس جاری کیے گئے آئی جن سمیتی نے ہی انٹری پاس کا ویروت کر دیا کہا کہ اس میں بھی کھیل ہو رہا ہے آخرگار سومبار کو این وقت پر سارے پاس رد کر دیے گئے اس کے بعد میڈیا کرمیوں کے انٹری پاس سورج پورستس جلا سوچنا عدکاری کے کار ریلز سے بنوائے گئے جبکہ بی آئی بی دیرگاہ میں بیٹھنے کے لیے آف لائن پاس موقع پر ہی کچھ لوگوں نے آج سے برچی لکھ کر دیے دیرین ساستری جی نے ایک ٹیو انٹری میں بھی کہا اس میں انہوں نے کہا کچھ لوگوں نے فروڈ کیا ہے ہمارے ساتھ فوٹو کھچواد اور خود کو سیوہ دار بتاگا گلت کاموں میں انجام دیا ہے اس سے ہمارے دل پر بہت آگات پہنچتا ہے دہام کی سبھی بیوستہ ہیں نشلک ہیں ہم کوسس کرتے ہیں کہ سبھی سے ملا جائے پر یہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن دھرم دھندہ نہیں ہے ہم نے کیول لٹانا سیکھا ہے دھندہ کرنا نہیں سیکھا اب ہم آپ کو بس ایک ہی پرارتنا کرنا چاہیں گے اگر آپ کو بھی کوئی سیوہ دار بن کر کسی بھی طرح کا آیوجن سمیتی کا سدسے بن کر آیوجن کرتا کوئی بھی آپ سے روپے مانگے کہ ہم باگشور دام سرکار پیٹھا دیو سوپنڈشی دیرند کے شاستی جی سے آپ کو ملوائیں گے تو آپ اس سے ترند نکار دیں کیونکہ باگشور دام سرکار کے اوفیشل چینلز پر ہی یہ سوچنا دے دی گئی ہے کہ نہ کوئی راشی لی جاتی ہے ملنے کی نہ لی جائے گی اگر آپ کوئی بھی طریقے کا دان دکشنا کچھ بھی دینا چاہتے ہیں تو اوفیشل بینک ایکاؤنٹ ڈیٹیلز پر ہی دیں اور باگشور دام کے کارالے پر جا کر دیں وہ زیادہ سہی ہے کسی بھی بیچ کے ویکتی کے چکر میں نہ پڑے اور لائک کر دیں اس ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں چینل کو اور سب تک بھیج دیجئے ہی ویڈیو کیونکہ بہت پڑے فروڈز ہو رہے ہیں اور بھیج دیجئے اس ویڈیو کو ہر اس آدمی تک جسے باگشور بابا کے نام سے مرچی لگتی ہے